مشرق وستہ کشید کی بڑھنے لگی ایران، حماس اور حزبولہ کی ممکنہ جبابی کاروائیوں کا خطرہ امریکہ کی جانب سے جنگی بحری بیڑے مشرق وستہ بھیجنے کا حکم زمینی میزائل ڈیفنس سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے نیوی کروز ڈسٹوائر مشرق وستہ اور یورپ بھیجنے کی منظوری تھی پینٹیکون سے جاری بیان میں کہا گیا وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا حکم دیا بیان میں واضح کیا گیا کہ امریکہ مختلف ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اقدامات کا مقصد امریکی فوج اور اسرائیل کا تحافظ یقینی بنانا ہے مشرق وستہ میں کشید کی بڑھنے لگی ہے ایران، حماس اور حزبولہ کی جانب سے ممکنہ جوابی کاروائی کا خطرہ ہے مشرق وستہ کشید کی بڑھنے لگی ایران، حماس اور حزبولہ کی ممکنہ جوابی کاروائیوں کا خطرہ امریکہ کی جانب سے جنگی بحری بیڑے مشرق وستہ بھیجنے کا حکم زمینی میزائل ڈیفینس سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے نیوی کروز، ڈسٹوائر، مشرق وستہ اور یورپ بھیجنے کی منظوری تھی پینٹیکون سے جاری بیان میں کہا گیا وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا حکم دیا بیان میں واضح کیا گیا کہ امریکہ مختلف ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اقدامات کا مقصد امریکی فوج اور اسرائیل کا تحافظ یقینی بنانا ہے مشرق وستہ میں کشید کی بڑھنے لگی ہے ایران، حماس اور حزبولہ کی جانب سے ممکنہ جوابی کاروائی کا خطرہ ہے ممکنہ جوابی کاروائی کا خطرہ ہے